امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالت سے ہوں گے آج جب میں آپ کو مٹاپہ کا جو علاج بتانے جا رہی ہوں کچھ ٹپس ہیں اگر یہ آپ مطلب کہ استعمال کریں گے آج میں آپ کو کم کم دس ٹپس بتاؤں گی جس سے مٹاپہ کم کیا جا سکتا ہے اور بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے سور رحمان کی تسبیح ایک مرتبہ فجر کے ٹائم جو پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے سو جاتا ہے اس سے مٹاپہ ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ خو کی تسبیح اس کو پڑھتے پڑھتے جو میرا بھائی صبح کو شام کو سوئے گا اس سے تمام اس کے جسم کا مٹاپہ اور جتنی بھی جسم میں کوئی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو اوٹ ٹپس بتانے جا رہی ہوں باکمال ہے دن کی شروعات میں آدھا نیمون یعنی کہ آدھا نیمون لے کر ایک گلاس میں پانی گھول کر پی لینے سے خلیوں میں موجود جتنی بھی چکنائی ہوتی ہے کیمیائی اجزاء یعنی کہ جرہ سیم ہوتے ہیں چربی کے چکنائی کے آئل کے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور گھلنا شروع ہو جاتے ہیں سفید چاوروں سے دور رہیں بغیر چھنے ہوئے آٹے کے روٹی وغیرہ استعمال کیا کریں چینی اور اس طرح کی دیکھر جو مٹھاس سے بھرپور چیزیں ہیں ان سے پرہیز کریں زیادہ پانی پینا خلیوں میں موجود کیمیائی تبدیلی کو درست کرتا ہے یعنی کہ فاضل مادے کو بخوبی خراج کرتا ہے اور قبض سے بھی بچاؤ کے لئے ہے اگر کسی میرے بھائی کو قبض ہے یا اس کے پیٹ میں کوئی خرابی ہے اس قسم کی تو آپ نے ہڑیر کا مربع رات کو دو ہڑیر آپ رات کو کھا کر سو جائیں تو انشاءاللہ صبح اللہ کے حکم سے آپ بلکو ٹھیک ہو جائیں گے قبض کی کوئی بیماری بھی آپ کو کبھی نہیں لگے گی صبح دو سے تین لسن کے جو ہے پیس یعنی جوے یا پھر لسن کی پوتھییں بھی کہا جاتا ہے لیمون کے رس کے ساتھ اگر وہ کھائیں تو جسم میں تمام چر بھی ختم ہو جاتی ہے خون کا بہت تیز ہو جاتا ہے خاص کر بلیڈ پیشر کے مریضوں کے لئے باکمال یہ عمل ہے طریقہ کا ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آج جو میں دوسرا آپ کو بتانی جا رہی ہوں اس کے ساتھ جو میں نے آپ کو کہا دس ٹپس دوں گی پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے جو دل کی بیماری کے لئے لوگ ہیں یا جن کا مطلب کہ دل کی شریعانوں کا مسئلہ ہے وہ بھی لسن لازمان استعمال کیا کریں اس سے انشاءاللہ اس کے بھی مسئلہ ختم ہو جاتا ہے دل کی بیماریوں کے لئے ایک بہت ہی نیاب ٹوٹکا ہے ایک پیالی آپ ادرک لے لیں ایک پیالی لیمون لے لیں ایک پیالی جو سیب کا سرکہ ہے وہ لے لیں ایک پیالی لسن لے لیں ٹھیک ہے ان چاروں کو پیالیوں کو پکا لیں جب ان پیالیوں کی جب ایک پیالی رہ جائے یا دو پیالی رہ جائے تو اس کو اتار کر ڈھڑنا کر لیں خالص شہد کے اندر ٹھیک ہے صاف اچھے شہد کے اندر خالص شہد کے اندر وہ آپ کو اس کو ڈال دیں اور ایک سیرپ کی طرح یہ بند جائے گا اس کو فریز کر لیں فریز میرا گا صبح و نہار مو جن کو دل کی پرابلم ہیں دل کی شریعانوں کی پرابلم ہیں یا کوئی بلیر پریشر کی پرابلم ہے یا اس قسم کی کسی بھی قسم کی پرابلم ہے خاص کر خون کے مطلق استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کوئی اس قسم کی بیماری نہیں رہتی پھلوں اور سبزیوں کو استعمال آپ لازمن کیا کریں خاص کر کھیرہ مولی ٹیماتر اور بند کو بھی لازمن استعمال کیا کریں یہ بہت ہی نیاب چیز ہے ویٹ لاز کے لئے پودینے کی جو ہے ٹی ہم گٹری بنا کے پیئیں یعنی کہ اس کی بھی ہم پانی میں اوبال کے جوش دلا کے تھلکہ سے شہر ڈال کے پیئیں تو میں کہتی ہوں دو دن کے اندر اندر آپ فرخ واضح محسوس کریں گے خانوں میں داچینی حلتی ادرک لسن سفید زیرہ کالی ملچوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں یہ کبھی بھی خون میں چربی کو بڑھنے نہیں دیتی یہ بہت نایاب جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ ان میں سے تمام کو بھی اپنے ساتھ آزمان لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی بھی آپ کے ساتھ جو ایسی بیمارییں ہوتی ہیں مٹاپے وغیرہ کی یہ کبھی بھی نہیں ہوں گی اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور دل والوں کے لیے بہت ہی نایاب نسخہ ہے لازمان کیجئے گا اجازت دیں صدقہ جاریاں میری ویڈیو ہیں میرے چینل کو سسکرائب کرنا کبھی نہ بولئے گا شیئر کریں لائک کریں کمرس کریں اجازت دیں اللہ حافظ